شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کر دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الملسلین شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا نام فرماد ایرامی ہے مجھ پر حلود چیزی کرو اللہ کا خون پر رحمت دے جائے سلام علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم زمان ہے جائے ze phases اللہ علیہ وسلم فائدہ انہیں یہ طوال ہے اس کی فضیلت اور اس کا کمال جاراں جی اگر ایک ہی احساس میں کیا مرتبہ یہ پڑھ لیا ہے انشاءالکتہ در موٹی مدبوس آگے گیا ہے آمدھا یہ کی سانس پر پڑھنے کا پڑھیلہ یہ ہے کہ پہلے آریستہ آریستہ سانس کے پڑھے میں جناتے ہیں سانس لیتے لیا لیتے لیا لیتے لیا میکنہ تک کہ آپ سانس مزید دے لیتے لینے کہ گوڑائش ہمارے لیتے اب آپ یہ دھول چکے پڑھنا ہوں گے سانس پڑھے دے جب ایک سانس پر پی آرہ مرتبہ دھول چکے پڑھ لیا اگر مبینے مدبو ہو گئی تو انشاءالکتہ اس کی بردات سے دور سانس جب پیانے رسائے گھائی ہو ایک تو مبینے مدبو ہو گئی کہتنے کا یہ بہدہ نہیں علاج ابھی آپ نے سوہا دوسرا ادنی مدنی ادنی ایک علاج یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایک بردودہ چیز کھائی اچھی پیاس کچھا لیسن مدنہ تو کچھا دھنیا چبائیے اچھی خروفی میں انہوں نے حق میں پیروسوں کرتے ہیں انہوں نے خانمہ پیروسوں کے اپنے آپ کو چاہے اور ک institutional تاپیروسان cinqیотانی پیروے کیا یہ اس کے لیسے اچھی Ped dasselہ مدنس کے خانمہ دیں منتظرalı دائے ملتی مدبوط سائل ہوگی ہے یہ سہن میں لکھی یہ کہ ملتی مدبوط ہوتے ہوئے مززد کے اندر داخل ہونا یہ اکنام ہے اس سے لوگوں کو بھی تقریب ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تقریب ہوتی ہے نہ صرف ملتی مدبوط بلکہ کسی طرح کی بھی مدبوط کہ ہوتے ہوئے مززد میں داخل ہونے کی اجازت ہوتے ہیں مززد نے مدبوط لے جانا ہے حرام بیر بڑکو والے شخص کا داخل ہونا بھی بڑا نہیں مززد نے کسی دنکے سے خلال بھی نہیں ہاں اگر خلال کرتے ہیں مززد کے اندرکز یہ خلائے مززد ہوتے ہیں مززد کے تاریخ یہ ہے کہ مسجد کی جدی ہیں مسجد کی ضروریہ پڑھیں جوتے اتارے کے جدی ہیں یہ بھی مسجد میں داخل ہی لے گے یہ بھی فلائے مسجد نانا مسجد کے اندرکز خانہ مسجد کے چاہر دیوائے ہیں یہ بھی فلائے مسجد ہیں استنجا خانہ یہ بھی فلائے مسجد ہیں یہ سب نمازوں کی ضروریہ یہ مسجد کی ضروریہ پڑھیں یہ مسجد کی ضروریہ پڑھیں یہ مسجد کی ضروریہ پڑھیں بھی فلائے مسجد کی ضروریہ پڑھیں بھی امام کا اگرہ حساب کی جگہ پہلے منارے پیدا دی ہی تھی تھی ہمائی پیچات نہیں تھی منارہ یہ بھی رائے مسجد اب منارہ بنتا بھی ہے تو مسجد کہیں شیار بن گیا بنارہ گنگل منارے کی وہ حجت نہیں جو اوپر چڑھ کر اوزین عزام لے گا تھا حجار اسلام مجھے دور چیزہ دری ہوتی تھی تا حجار اسلام میں وہ منارے کی زبان ہوتی کرتا حجار اسلام اور بائی طرف وہ نکاح کرتا حجار اسلام حتر بودوں تک لوگوں تک خوابہ منارہ نے یہ سارے آپ کے مسئلہ کو دیئے ہم اس کی حجت نہ بھی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تو بہرحال یہ کہ فنائے مسجد میں تینکے سے خلال کیا تو کوئی حرج نہیں اینہ مسجد میں نہیں کرنا جبکہ بدبو نکلتی ہو مگر سب کی بدبو نہیں نکل دیا جو تینکہ یہ خلال کرنے کا عادی ہوگا تو اس کی نہیں نکل دیا الحمدللہ میری نہیں نکل دیا الحمدللہ لیکن جن کی عادت نہیں ہے کبھی کبھی خلال کرتے ہوں گے نا ان کو ایسی بدبو نکلتی ہوگی کہ ان کا خود ان کو مزا کر کر آ جاتا ہوگا تینکہ ڈالتے ہوں گا اور بہت سوال تجربہ ہوگا مجھے بتانا نہیں کہ میری بدبو نکل دیا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے نا یہ نکلتی ہوگی اس لئے پھر آپ آہین مسجد میں نہیں نکالنا دوسرے کے سامنے اس کو بدبو پہنچے اس طرح بھی یہ کام نہیں کرنا بلکہ ویسا ہی دوسرا دیکھ رہا ہو اور وہ آپ تینکے اس میں داتوں میں گھما رہے ہیں بوٹیاں کھینچ رہے ہیں تو یہ آدمی کو گھین آتی ہے تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے مسلمانوں کو گھین آئے کہ ایک طرح سے اس کو تکلیف ہوگی ہے عیدہ ہوتی ہے بولتا نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ پریشانی ہوتی ہے آپ کو بھی ہوگی اب آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہے یہ تینکے سے وہ نکال رہا ہے پھر وہ ریشہ اٹھاتا ہے پھر ملتا ہے پھر یوں پھیکتا ہے تو آپ کو کسا عجیب سا لگے گا یا ناک میں انگلی گھما رہا ہے یا کان کے اندر انگلی گھمایا جا رہا ہے یا بدن کا میل اکھےڑ اکھڑ کر باتوں کی عدد میں میل اکھڑیں گے خو جا کر پھر یوں دیکھیں گے سب کے سامنے کتنی مطلب توبہ کتنی مطلب مطلی آتی آدمیوں کراہیت ہوتی ہے تو ایسی کوئی حرکت لوگوں کے سامنے نہ کی جائے یہ بھی بہت کام کے آپ تو مدنی بھول دے رہا ہوں اس سے آپ کا وقار جو ہے نا یہ بحال رہے گا آپ کا امیج قائم رہ گا اگر حوام کے سامنے آپ اس طرح کریں گے نا لوگ آپ سے دھور بھاگیں گے پھر آپ کی اچھی چی باتیں بھی سننا پسند نہیں کریں گے گندہ آدمی ہے اس بے اکو کو اتنا پتا نہیں کہ سب کے سامنے ناک میں گھماتا انگلیاں نکال نکال کے دیکھتا ہے کان کا میل نکال کے سب کے سامنے دیکھتا ہے بلکہ نکالنا بھی نہیں چاہاں مجبور یہ کبھی خارش اٹھتی ہے تو تھوڑا بہت وہ ایک دم خارش کر لی مجبوراں تو ٹھیک ہے لیکن انگلی کو دیکھیں نہیں کم از کم اور اگر زیادہ مجبور ہی ہے تو کان اندر کا کھو جائیں بھی نہیں کہ خالی کان میں انگلی گھوائیں گے تو بھی تکلیف ہوتی ہے اور پھر یہ کہ وہ انگلی میں بدبو ہو جاتی ہے یہ تو بالکل سبی کو تجربہ ہوگا تو اس لئے ایسی حرکت آئین مسجد میں نہ کی جائے اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پردے کی جگہ کھو جاتے ہیں سب کے سامنے کتنی بری عادت ہے توبہ استغفر اللہ آگے پیچھے کہیں بھی نہیں سب کے سامنے نہیں کھجلی اگر ہو بھی رہی ہے تو احتیاط ہاں سخت مجبور ہے وہ معذور ہے کہ اس کو بہت استرابہ بیچے نہیں ہے انما العمال وبنیات تو خامہ خان لوگوں کے سامنے کھو جا رہا ہے معاذ اللہ تو یہ نہیں ٹھیک ہے تو اس لئے کوئی بھی ایسا کام نہ کیے جائے جس سے لوگوں کو گین آئے لوگوں کو کرائیت آئے لوگ آپ سے بدزن ہوں بددل ہوں دور ہوں اور مذہبی ہلیے والوں کو تو مزید احتیاطوں کی ضرورت ہے اگر عقلِ سلیم جس کو ملی ہونا عقلِ سلیم اور خوفِ خدا وہ اپنا راستہ خود ہی بنا لے گا کہ مجھے کس وقت کیا کرنا چاہئے اور کس وقت کیا بولنا چاہئے ہمیں تو واقعی بڑا مطازمائش ہے کہ یہ نہیں سمجھ آتی کہ کس وقت کیا بولنا چاہئے نہ یہ پتا چلتا ہے کہ کس وقت کیا کرنا چاہئے اور جو ہماری موٹی عقل میں آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں جو ہماری بے تکی سمجھ میں آتا ہے وہ بول پڑتے ہیں وہ کہا گیا ہے کہ منافق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے تو اس لئے جب اس کے مو کوئی بھی اس کی سمجھ میں بات آتی ہے دل کی طرف وہ یوں کرتا ہی نہیں ہو وہ بول پڑتا ہے اور مومین کا دل زبان سے آگے ہوتا ہے یہ مثال دی گئے کہ اس کو جب بولنا ہوتا ہے تو اس کی بات پہلے دل سے گزرتی ہے اور دل اگر اس کو اجازت نہیں دیتا پھر بولتا نہیں ہے تو کاش ہماری زبان جو ہے وہ دل کے پیچھے پیچھے رہے کہ دل بارہا سہیرے نمائی کر جاتا ہے مگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ضمیر کی بات مانتے نہیں اور بس بول پڑتے ہیں اللہ تعالی توفیق خیر عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تو بہرحال محتقیف فنائے مسجد میں بھی اتنی دور دھانتوں کا خلال کرے بدبو اصل مسجد میں داخل نہ ہو اسی طرح بدبودار زخم والا یا وہ مریض جس نے پشاپ کی ٹھیلی یعنی یورین بیگ یا سٹول بیگ سٹول بیگ جس بڑا استنجا بعض بیچارے مریض سے ہوتے ہیں خصوصاً کینسر والوں کو دیکھا ہے میں نے کہ ان کا بڑے استنجا کی جگہ جو ہے اس سے اس کو استنجا آتا نہیں ہے تو یہ لاسٹ مومنٹ پر جب یہ آخری سٹیج پر مریض آ جاتا ہے تو اس کی اس کے میدے میں سراغ کر کے وہ وہ ٹھیلی لگا دیتے ہیں اس میں اس کا وہ مواد جو ہے اس میں جمع ہوتا ہے تو یورین بیگ لگایا ہوا آدمی بھی اور اسٹول بیگ لگایا ہوا شخص بھی مسجد کے اندر داقل ہونے کی اس کو شرعن اجازت نہیں یورین بیگ لگا کر کافی مسجد میں آ جاتے ہوں گے نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے بچارے مسجدوں میں بہلے بدبود نہ آتی ہو اس نے پیک رکھا لیکن وہ نجاست تو بہرہ چکی نا نجاست کو کسی چیز میں چھپا کر بھی نہیں لاسکتے نا مسجد میں تو یہ چھپی ہوئی ہے ٹھیلی میں تو یہ نہیں لاسکتا ہے اگر اس کو لاسکتا ہے تو پیمپر باندھ کر پھر بچے کو بھی لانے کی اجازت دینی پڑے گی تو یہ میرے ہاتھ میں اجازت دینا نہ دینا میرا کام نہیں ہے میں تو حکم شریعت آپ کو بتا سکتا ہوں جو میں نے علماء کی جوتیوں کے صدقے میں سیکھایا حضرت عدی اللہ تعالیٰ کے فیضان سے حاصل ہوا صلو علیہ الحبیب اسی طرح لیبورٹری ٹیسٹ کروانے کے لیے لی ہوئی خون یا پشاپ کی شیشی ٹیسٹ کرتا نا یہ خون میں ناپاک نکلتا ہے جو سیرنگ میں آ جاتا ہے تو اس کی شیشی بھی مسجد نہیں لاسکتا ہے چھپا کر بھی نہیں لاسکتا ہے اس طرح یورین ٹیسٹ کرانے کے لیے پشاپ ٹیسٹ کرانے کے لیے شیشی میں ڈالا یہ بھی مسجد کے اندر نہیں لاسکتا ہے زبیہ کے بہت وقت زبہا نکلے ہوئے خون سے آلود کپڑے کسی چیز میں چھپا کر بھی مسجد کے اندر نہیں لے جا سکتے چنانچہ رد المحتار مسجد میں نجاست لے کر جانا اگرچہ اس سے مسجد آلودہ نہ ہو یا جس کے بدن پر نجاست لگی ہو اس کو مسجد میں جانا منعا ہے مزید در مختار مسجد میں کسی برطن مسجد کے اندر پشاب کرنا یا فسد کا خون لینا بھی جائز نہیں یورین بوٹل میں بھی مسجد میں پشاب نہیں کر سکتا تو یہاں بقرید میں تھوڑا آزمائش ہو جائے گی سمجھا ہوا تو ہے پہلے بھی میں کہ بقرید میں جو قربانی کھالے کٹی کرتے ہیں وہ اول تو اپنے ساتھ دھولے وے پاک ساف کپڑے رکھیں اور نماز کے حقات میں وہ کپڑے کھال کا اگر کوئی اثر ہے اس پر خون کا اثر ہے ناپاک لگا ہوا ہے بدبو ہے جو کچھ ہے تو اس کو بدل کر ساف سترے کپڑے پہنیں اگر بدن میں بدبو آگئی ہے تو گھسول کر لیں دھو لیں جس طرح بھی بدبو زائل کر دیں اتر مل لیں اور اب جو کپڑے اتارے اگر وہ ناپاک ہیں کپڑے خون لگا ہوا ہے خال خال وغیرہ زبحہ کے وقت نکلا ہوا خون ان کپڑوں میں لگا ہوا ہے تو یہ کپڑے اب مسجد میں نہیں لاسکتے ہیں جہاں پر آپ کا سینٹر بنا ہوا ہے کھالوں کا تو وہاں یا یہاں بھی امام صاحب کے مکتب میں مثلاً جبکہ مسجد سے گزرنا نہ پڑے اس کو لے کر وہاں اس کو رکھ دیں وضوع خانے پر کہیں رکھ دیں استنجا خانے میں کہیں رکھ دیں ایسی ترکیب سے کہ کوئی چورا بھی نہ لے جائے اور پھر مسجد کے اندر داخل ہو بدن بھی پاک ہو کپڑے بھی پاک ہو بدبو بھی نہ آتی ہو یہ سب کریں گے تو ثواب ملے گا نہیں کریں گے تو اگر بدبو آئے گی تو گناہ ملے گا اور ناپاک کی لے جانا بھی شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ناپاک کپڑے خون آلود پہن کر یا نجاست آلود کپڑے پہن کر بھی مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہاں پاک بدبو چھپی بھی ہو جیسا کہ اکثر لوگوں کے بدن میں پسینے کی بدبو ہوتی ہے مگر لباس میں چھپی بھی ہوتی ہے جیسے بنیان میں بدبو ہے اوپر سے کرتہ پہن لیا تو بدبو چھپ گئی آتی نہیں ہے بدبو دوسرے کو تو اس صورت میں مسجد کے اندر جانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ پسینہ پاک ہوتا ہے پسینہ تو جس پر غصول فرض ہو گیا نا اس کا بھی پاک ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا اسی طرح اگر رومال میں پسینے کی بدبو ہے تو مسجد کے اندر نہ نکالے کہ بدبو پھیلے گی یہ بھی میں رینے دیں اگر امامہ یا ٹوپی اتارنے سے پسینے مل کچل وغیرہ کی بدبو آتی ہے تو مسجد میں نہ اتاریں اسی طرح کچھا گوشت ہے کچھی مچھلی وغیرہ اس طرح پیک کیے ہوئے ہیں کہ بدبو نہیں آتی تو مسجد میں لے جانے میں حرج نہیں چنانچہ اس کی مثال دیتے ہوئے مفسیر الشہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں ہاں اگر کسی صورت سے مٹی کے تیل کی بدبو اڑا دی جائے یا اس طرح لیمپ وغیرہ میں بند کیا جائے کہ اس کی بدبو ظاہر نہ ہو تو مسجد میں جائز ہے فتح و نعیمیہ صفحہ 65 کا یہ جزیہ میں نے ارز کیا ہر مسلمان کو اپنے موں بدن رمال لباس اور جوتی چپل وغیرہ پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں کہیں سے بدبوتو نہیں آ رہی اچھا یہاں پھر کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جوتے مسجد میں نہیں لے جا سکتے جوتے جب تک ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک جوتوں کو اب ناپاک نہیں کر سکتے تو اس لئے استعمالی جوتے مسجد میں لے جا سکتے ہیں ایسا مائلہ کچیلہ لباس پہن کر بھی مسجد میں نہ آئے جس سے لوگوں کو گھن آئے افسوس دنیاوی افسروں وغیرہ کے پاس تو عمدہ لباس پہن کر جائیں اور اپنے پیارے پیارے پروردگار عز و جل کے دربار میں حاضری کے وقت نفاست کا کوئی احتمام نہ کریں مسجد میں آتے وقت انسان کم از کم وہ لباس تو پہنے جو دعوتوں میں پہن کر جاتا ہے مگر اس بات کا خیال رکھئے کہ لباس شریعت و سنت کے مطابق ہو یعنی مثلا دعوتوں میں بعض لوگ اپ ٹو ڈیٹ بن کر جاتے ہیں کمیز چھڑ ٹین کر کے فیشن کا لباس پہن کر انگریزی تو ایسا لباس یہ عمدہ لباس نہیں کہلاتا یہ تو اچھا لباس نہیں ہے شورفہ کا لباس بھی نہیں ہے شورفہ کا لباس سنت کے مطابق ہے شریعت کے مطابق ہے جو سنت نہ مٹاتا ہو تو سادہ ڈیلا ڈالا جیسے دعوت اسلامی والوں قال الحمدللہ مدنی غلیہ ہے اسی طرح ہمارے علماء اکرام اور آئیمہ اکرام جو سادہ سا لباس زیب تن فرماتے ہیں تو اس طرح کا لباس پہن کر مسجد میں جائے ظاہر ہے ہمارے امام صاحبان پینٹ شٹ پین کر تو مسجد میں امامت نہیں فرماتے سادہ لباس زیب تن فرماتے ہیں تو یہ جیسے میں نے مدنی غلیہ تو ہمارے ہاتھ ہوگر ایک وردی ہے دعوت اسلامی کی سفید لباس ہو تو اگر رنگین لباس بھی پہنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے گناہ نہیں ہے رنگین لباس شوخ نہ ہو لباس شہرت نہ ہو لباس شہرت کی اجازت نہیں ہے ایسا لباس پہنا یا ایسا غلیہ بنانا کہ لوگ انگلی اٹھائیں یہ جائز نہیں ہے یہ لباس شہرت کہلاتا ہے اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ لباس شہرت میں قیامت کے دن آگ لگا دی جائے گی اس کے جسم پہ ہوگا وہ اور اس میں آگ لگا دی جائی ہے لباس شہرت میں تو آج کا لباس شہرت بھی لوگ پہنتے ہیں تو جو ترہ ترہ کے ٹیکنی کلر امامیں بھی بانتے ہیں ان کو بھی غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں میں نمائش کے لیے اتنے ٹیکنی کلر اور عجیب اور غریب اور غریب اور عجیب امامیں باندھ لیتے ہیں تو کہیں یہ لباس شہرت تو نہیں علماء سے پوچھ لیں میں لباس شہرت کا حکم نہیں لگا تھا کسی فرد پر یا کسی شخص پر میں ایک شرعی مسئلہ جو میں نے فتح و رضویہ شریف میں پڑھا ہے کہ ایسا لباس یا ایسا حلیہ بنانا کہ جس پر لوگ انگلی اٹھائیں یہ لباس شہرت ہے تو زرق برق امامہ یا زرق برق لباس پردہ سکرین پر آنے کے لیے پہننا پردہ سکرین پر آنے کے لیے لوگ مجھے دیکھیں پفنگ کی جاتی ہے پردہ سکرین پر بنا لیے کہ اپنی نیتوں پر غور کر لے گا اللہ کے لیے کر رہا ہے یا کیوں کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کائیکوں کر رہا ہے بہت نازک معاملہ ہے اس معاملے میں سچی بات ہی ہے کہ غصہ جلدی آ جاتا ہے اس لیے کہ اے راست گوئی کیا کہہ رہے تو راست گوئی مہنے اے سچی بات کیا کہہ رہے تو اے حق کی تلخی کیا زہر ہے تو یعنی سچی بات کی تلخی کڑواہت یہ بھی بہت بڑا زہر ہے تو اگر کسی کو اپنی یوں بولے نا تو وہ پھر اس کو غصہ جائے گا اس لیے آپ دیکھ لینا کسی کو سمجھانا بھی ہو تو اپنا وزن دیکھ لینا مجھے دعو پر مت لگا دینا کہ الیاس نے یوں بولا تھا کیونکہ پوری بات آپ سمجھا نہیں سکو گے وہ غلط فہمی پیدا ہوگی میں نے نہ کسی کا نام لیا نہ کسی کی طرف انڈائریک بھی اشارہ کیونکہ جنرل بات کی کہ آج کل یہ عام ہو گیا یہ بھی ایک طرح کا فیشن ہی نکل پڑا ہے طرح 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 کے مطلب ٹیکنیکل لباس چل پڑے یہ اب بڑا مزاج ہوئے وہ کرکرہ ہو رہا ہے حالانکہ شیر وہی پڑھنا ہے تیری سادگی پہ لاکھوں تیری آجزی پہ لاکھوں ہوں سلامِ آجزانہ مدنی مدینہ والے چلو میرا شیر تو نہ پڑے ہو سکتا ہے یہ اتار کا شیر ہے لیکن وہ سرکار کی سادگی تو مسلم ہے اس میں بے شمار شیر ملیں گے جس میں سرکار کی سادگی کا ذکر خیر ہے سادگی کا تو ان کا ہے ہی نہیں تو کاش عملی طور پر بھی ہم سب کو سادگی نصیب ہو جائے آپ سب کے صدقے مجھے بھی سادگی نصیب ہو جائے سلو علیہ الحبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا مطلب ہے کہ وہ ٹپ ٹاپ کرنی ہوگی مجھے بھی بعض ایسا ٹپ ٹاپ کے ذہن کے سائم میں نے کوشش کی شروع میں یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے یوں امامہ کرو یوں امامہ کرو یہ میرے کو تو آ گیا غصہ آ گیا میں نے پھر وہ بعضوں کا تو یوں کر دیا تم کو تم کو پڑتا کھاتا ہے تو میں تو یوں کروں گا تم بولو کہ یوں کرو یوں کرو یہ اپنے سے نہیں ہو سکے گا اب مجھے ویسے ہی لاکھوں یا ہزاروں اس وقت بھی تو دیکھی رہے ہوتے ہیں میں سہرہ مدینہ میں لاکھوں لاکھ کے اجتماعات میں بولتا ہی ہوں بولتا رہا ہوں الحمدللہ اور مجھے برائے راست بغیر کسی اسکرین کے بغیر کسی کانچ یا گلاس کی آل کے دیکھا یہ نا آپ میں سے بوسوں نے دیکھا ہوگا اس وقت کوئی ٹپٹے آپ کا مشورہ نہیں اب یہ پردے اسکرین میں کیا مطلب ہے نا کہ ایسی ہے کہ اب جو ٹی وی چینل دیکھتے ہیں یا پردے اسکرین پر دیکھتے ہیں مجھے پتا ہو کس طرح دیکھتے ہیں یہ بیٹے ہیں پھر بولیں اے اجھر آتو دیکھ 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 دو یہ کیسا سین ہے پھر کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کھا رہے ہیں بوٹیاں نوچ رہے ہیں تو اچھا خاصا سین تو گزر گیا یہ اس کو دیکھنا چاہیے تھا پھر کیا وہ باتیں کر رہے ہیں ہے 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 کر کے وہ دیکھ رہے ہیں چلتے بھرتے دیکھ رہے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں تو ایک نظر وہاں بھی ڈال دی تو ٹی وی چینل والے ہیں تو عام طور پر اس طرح دیکھتے ہیں اب ان لوگوں کی جو بیچارے توجہ سے دیکھنے والوں کی تعداد وہ تھوڑی ہوگی یہ میرے تجرے باتیں اس لئے ارز کر رہا ہوں اگر یہ ٹی وی چینل دیکھنے کے تجرے بات نہیں ہے لیکن ورحال دنیا تو دیکھئی ہے نا میں تو اس طرح دیکھنے والوں کا اتنا لحاظ اتنا لحاظ کہ یوں امامہ باندھو تو یوں چادر ڈالو تو یوں لباس پہنو تو یوں کرو تو اون کرو تو اپنے ذنی ہوتا جیسے عوام کے سامنے ویسے پردے اسکرین کے سامنے ٹھیک البتہ بعض صورتوں میں بعض چیزوں کی احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں کہ پردے اسکرین پر وہ طبقہ بھی دیکھتا ہے کہ جس کو ہمارے انداز کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا تو اس کو ایسی چیزیں دکھانی ضروری ہوتی ہیں تاکہ ان کا دل لگے تو اس نیت سے کہ ان کا دل لگے اگر کچھ اپنی ترقیب سموار لی شریعت کے دائرے میں رہ کر تو اس میں حرج بھی نہیں ہے یہ میں آپ کو اسے سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں اصل میرا مسئلہ کیا ہے کہ میرا اپنا مزاج سادہ ہے جب دعوت اسلامی بلکل قام شروعات شاید آپ میں سے کوئی بھی مدنی محول بنی ہوگا بلکہ مدنی محول یہ اسطلح بھی نہیں تھی اسلامی بھائی یہ بھی اسطلح نہیں تھی دعوت اسلامی بلکل آغاز یعنی کہ سمجھو شروع کے دن شروع کے مہینے بھی نہیں ہوں گے شروع کے سال بھی نہیں شروع کے شاید دین ہوں گے تو مجھے کسی نے اور میں اپنے وہی میرا اندازی ایسا ہے کپڑوں کا میرا تو پہلے تو اب تو پھر بھی کچھ صحیح ہے شاید پہلے تو بلکل ہی عجیب تھا کوئی تکی نہیں تھا اور کوئی میں مالدار بھی نہیں تھا نہ اب کوئی میں رئیس ہوں جیسے میرے کپڑے ہوتے تھے ہمین کرتا تھا نہ سفید کپڑے کا بھی اس وقت زہن نہیں تھا وہی رنگین شاہ رنگین کپڑے پہن کرو جس طرح بھی میں بیان کرتا تھا میں کچھ موڑا نہ لگتا ہی نہیں تھا اب بھی نہیں لگتا ہوں کہ میں اگر امام والوں میں مل جاؤ میرے ساتھ بارا ہوا ہے کہ میرے ساتھ کوئی خوبصورت ہو اور درہا قداو اور شخصیت ہو باری برکم تو میرے وجہے لوگ ان کے ہاتھ چونتے ہیں یہ کئی بار یہ تو لطیفہ ہوا ہے اور میں مسجدوں میں بیان کرنے کے لئے جاتا تھا تو مجھے لوگ پوچھتے تھے کہ مورانا علیہ السکادری کب تشغلہ رہے ہیں اپنے مسکرہ دیتا تھا یہ تو میرے ساتھ ہوا ہے راستے میں پکڑ کے پوچھتے تھے کہ علیہ السکادری کو سلام بولنا علیہ السکادری سے کہاں ملاقات ہوتی ہے تو یہ چلتا رہتا تھا اچھا تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ یار دیکھو نا اتنی بڑی دعوت اسلامی کہ یوں ہیں تو ہوں ہیں آپ کو درہ شیروانی پہنڈ کا درہ روپ سے بیان کرنا چاہیے تو میں نے کہا یار تو سادگی میں اپنے کو مزہ آئے گیا سادگی میں عظمت ہے الحمدللہ تو ٹپ ٹاپ کو میں نے اپنایا نہیں اور میرے ساتھ مجھے کیا پتا کہ لاکھوں لاکھوں وابستہ ہونا تھا تو اگر میں خدا نہ خدا ٹپ ٹاپ کی طرف نکل جاتا لوگوں کی باتوں میں آ جاتا تو یہ عوام تکلیب میں آ جاتا کیونکہ ایک تعداد ہے جو میری نقالی کرنے کوشش کرتی ہے تو میں اگر شیروانیاں چڑھا لیتا تو یہ بیچارے شیروانیوں کی تلاش میں نکلتے ہیں شیروانی کی سلائی اتنی زیادہ ہے کہ اس قیمت میں تو دو چار میرا خیال ہے یاد کے مدنی سوٹ بن جائے ہے نا کتنی بہت زیادہ سلائی ہوتی ہے شیروانی کی تو یہ تکلیب میں آ جاتے میں نے چمڑے کے چپل پہنتا ہوں میرے کو جوش آ گیا کہ میں اسفنج کے چپل پہنوں میں اسفنج کے چپل ہی پہنا ہوں میں نے اپنی زندگی میں زیادہ تر لیکن بیچ میں پھر جوش آ گیا کہ چمڑے کے چپل ہیں بڑے مہنگے اور سارے دیوانے چمڑے کے چپل پہنڈ رہے ہیں کہاں سے بڑے سے لاتے ہوں گے کس طرح لاتے ہوں گے کیسے بچاتے ہوں گے تو میں ربڑ کے شروع کروں اسفنج کے سستے والے تو اس سے یہ بھی اس کی ترغیب پکڑے مگر وہ پھر میں چل نہیں سکا چلتے ہیں اس کی پٹی ٹوڑ جاتی ہے ایک تو پٹی ٹوڑ جاتی ہے بعض وقت تو بڑی آزمائش دوسرے ہیں کہ اگر گندے پانی میں پاؤں پڑا تو اس چپل کے اندر سے وہ پٹی کی جگہ پانی اوپر آجاتا ہے بعض وقت اکثر آجاتا ہے تو بڑی کوفت ہوتی ہے یا وہ پانی یا کیچڑ ہے تو وہ پچ پچ کر کے چھینٹے پیچھے پاجامے پہ اور کرتے کے پچھلے دامن پر اڑکے آتے ہیں یہ جو ہوائی چپل پہنتے ہیں اس کا تجربہ ہنڈرڈ پرسن ہوگا سب کو انشاءاللہ جو پہنتے ہیں تو اس لئے پھر مجبوراً پھر میں چمڑے کے چپل پر آگیا چمڑے کے چپل میں باہرہ لافیت ہے تو جس کے پیچھے چار آدمیوں اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمدردی کرنی چاہیے کہ میرے کو جو لوگ محبت کرتے ہیں میری نقالی کوشش کرتے ہیں تو ان کے لئے زیادہ زیادہ آسانیاں مہیا کریں مشکلات کھڑی نہ کریں ان کو خرچوں میں نہ ہوتا رہیں اب دعوت اسلامی میں تو غریبوں کی تعداد زیادہ ہے 99.9 غریب 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 عربوں پتی خرموں پتی تھوڑی احتقاف کریں گے یا آپ کے درمینا کے بیٹھیں گے بڑا مشکل بہت مشکل ٹی وی چینل پر بھی سن لیں تو ان کی مہربانی ہے ان کو اتنا ٹائم نہ ہوتا ہے وہ پیسے گننے سے فرصت نہیں پاتے بیچارے اور میں عجیب و غریب آدمیوں کی ان کا جب دے گا رج کرتا رہتا ہوں مالداروں کا وہ آپ سنتے رہتے ہوں گے کیونکہ میرا مزاج جو ہے عجیب و غریب پیسوں کا جذبہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی لاکھوں روپے کروڑ روپے توفے میں دے دیں الحمدللہ ضرورت بھی نہیں ہے میرے کام ہوتے رہتے ہیں میں تو ویسے خود اتنا مالدار ہوں کہ میرے کام رکتے نہیں الحمدللہ میں بڑا امیر و کبیر ہوں شاہ دوسرا کا اسیر ہوں در مصطفی کا فقیر ہوں در مصطفی کا فقیر ہوں میرا رفعتوں پہ نصیب ہے میرے فرد لب ہے نبی نبی صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمن یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم ما هو اہلو اللہم انت السلام ومنک السلام ویلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یاد الجلال والکرم اللہم ان لک عفو کریم تعب العفو فعفو عنا یا غفور یا غفور یا غفور یا رب المصطفیٰ جلل جلالہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معفرم یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرہ اے پربردگار اے اللہ جن خوش نصیبوں کو تُو نے جہنم سے آزاد کیا انہی کا صدقہ ہم کو بھی جہنم سے آزادی نصیب کر دے ہم نہیں جانتے کہ ہمیں جہنم سے آزادی ملی یا نہیں اے اللہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا یا اللہ تیری خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم پروردگار ہمارے حال پر رحم کر ہماری کمزوری اور ناتوانی پر کرم کر دے اور اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ مقدر فرما دے زہن نصیب کے ایمان و عفیت کے ساتھ مدینہ میں شہادت نصیب ہو جائے مولا جنت البقی میں مدفن دے دے جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروس عطا فرمو یا اللہ ہمیں عذاب قبر نہ دینا مولا ہم نہیں برداش کر سکیں گے یا اللہ کھٹمل مچھر کاٹتے تو برداش نہیں ہوتا اگر تیری ناراضی کی صورت میں قبر میں ساپ اور بچھو لپڑ گئے تو کیسے سہا جا سکے گا اے اللہ قبر کی وحشت اور تنگی میں کیسے گزارا ہوگا اے مولا ہماری قبر کو حد نظر تک وسیع فرمانا ہماری قبر کو عذاب سے خالی کرنا الہ العالمین ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی رہے جنت کا بچھو نہ بچھے جنت کا لباس ملے اے اللہ ہماری قبروں پر رحمت اور عذابان کے پھول برسیں اے مولا کریم ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے الہ العالمین ہماری قبر اپنے پیارے حبیب کے جلووں سے بسا دینا اے اللہ ہمارے مریضوں کو صحت دے دے اے اللہ الہ العالمین ہمارے تنگ دستوں کو فراخ دستی دے اے اللہ ہمارے مقروضوں کو بارے کرس سے سبک دوش فرماؤں اے اللہ خصوصا ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرماؤں اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازیشوں سے محفوظ فرماؤں اے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ ڈکیتیاں بڑھ گئیں چوریاں بڑھ گئیں مہنگائیاں بڑھ گئیں غربت افلاس کا دور دورہ ہے اور بیچارے غریب بہت تکلیف میں ہیں اے مولا ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں پروردگاہ ہمارے گناہ معاف کر دیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے دیں میرے مالک غریبوں پر رحم فرما ان کی روزیوں میں برکت دے دیں اے اللہ مہنگائی کمر توڑ مہنگائی میں اے اللہ مقابلے کی سکت دے دیں قناعت کی نعمت دے دیں اور اے اللہ ہمارے تاجیروں کو بھی توفیق دے کہ وہ زیادہ زیادہ نفعہ کمانے کی ہرس سے باز آئیں لوٹ مار سے باز آئیں اور غریب مسلمانوں کو سستہ سودہ بیچیں کم نفعے پر قناعت کر لیں ایسی توفیق دے دیں اے اللہ ہمیں خوشحال کر دیں یا اللہ عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما الہی جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی حفاظت فرما تکلیفوں مسیبتوں پریشانیوں سے بچا اے اللہ جن مسلمانوں کی جائز مرادیں ہیں ان کے حق میں بہتر فرما ہم سب کے حق میں بہتریاں فرما اے اللہ اس مدنی چینل کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی جو مسلمان ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں ان کے حق میں بھی یہ دعائیں مستجاب فرما جو شریک نہیں ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبی یا ایوها الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو اللہ علیہ وآلہ صلو اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدن یا عرب یا قرش یا شمی یا مطولیب یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ إلا اللہ محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وآلہ شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا نظر کریں دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ رہو فکر رہو رہو موسیقی